بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے ہماری ایمازون کے بارے میں ہیں ایمازون کے کورسز کے بارے میں ہیں کہ کیسے پاکستان میں جب سے جو ہے وہ حالات تھوڑے ٹائٹ ہو رہے ہیں لوگ غربت میں جاتے جا رہے ہیں اور ہر بندہ یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ اسے کیسے جو ہے وہ پیسہ کمانے اور اس پیسے کمانے کی چاہت میں جو لوگ ہیں بہت سے لوگ ایسے مارکٹ میں آگئے ہیں کہ وہ ایمازون کے کورسز جو ہے نا وہ سیل کرتے جا رہے ہیں اور ایمازون کے کورسز آپ کو پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار اسی ہزار نوے ہزار ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ کورسز بیچ رہا ہے اس میں کورس بیچنے والے کی غلطی نہیں ہے کورس خریدنے والے کی غلطی ہے یا نہیں ہے وہ اس ویڈیو کے انڈ پہ آپ نے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں آپ ذرا سمجھیں کہ میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جن بچاروں کے پاس پچاس ساٹھ ستر ہزار اسی ہزار نہیں ہیں وہ کیا کریں انہوں نے بھی ایمازون سیکھنا ہے اور ایمازون سیکھ کے کروڑوں پر کمانے ہے کیونکہ جو جو لائف کی لکجریز ہمیں دکھائی جا رہی ہیں جو ایک بہتری لائف ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جو بندہ ایمازون سے پیسہ کماتا ہے اور صرف ایمازون ہی ہے اس پوری دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے وہ ہی صحیح پیسہ کما سکتا ہے انسان نوڈوٹ ایمازون بہت بڑی مارکٹ ہے لیکن صرف وہی مارکٹ ہے اس دنیا میں یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ جھوٹ ہے اور یہی جھوٹ جو ہے وہ پھلایا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں اس کے ایمازون 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 کے کورسز بیجتے جا رہے ہیں اور ہم خریدتے جا رہے ہیں ہم مجبوری میں بڑی مشکل سے بڑی پریشانی سے جو ہے نا وہ پچاس ساٹھ ہزار اکٹھا کرتے ہیں اور ایمازون کا کورس خریدتے ہیں جب ہم ایمازون کا کورس خریدتے ہیں وہی سیم کورس ہمیں یوٹیوب سے فری بھی مل سکتا ہے ہاں ہمیں فری مل سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کو سیکھنے کی مفت میں چاہت نہیں ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو چیز مفت میں ہوگی وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی اور مفت کی چیز کی اصل میں لوگ قدر بھی نہیں کرتے اگر آپ کو کورس ہی خریدنا ہے تو پچاس ساٹھ ستر ہزار والا کیوں خریدنا ہے وہی کورس بلکہ اس سے بہترین کورسز آپ کو یو ڈیمی یو ڈیمی ایک ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ کو کورسز ملتے ہیں اس سے بہترین کورسز بیس سیلر کورسز جن کی بیس تیس ہزار جو ہے نا وہ کوپیز بک چکی ہیں وہی کورسز آپ کو بارہ سے پندرہ ڈالر میں آرام سے مل جائے گا تھوڑی بوتی آپ نے ریسرچ کرنی ہوگی وہ آپ یوٹیوب سے آرام سے کر سکتے ہیں آپ کو ہول آئیڈیا مل جائے گا اس میں مفتلی طرح کہ آپ کو کورسز مل جائیں گے ایف بی اے جو ہے وہ ایمازون ایف بی اے جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو ڈراؤپ شپنگ مل جائے گی آن لائن آر بیٹریج مل جائے گی آپ کو ای بے پہ شوپی فائی پہ کسی بھی طرح کی آپ کو جو ہے وہ چیزیں وہاں سے مل جائیں گی کتنے میں بارہ سے پندرہ ڈالر میں آرام سے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار ان کورسز میں تو وہ لوگ جنہوں لوگوں نے کورسز بنائے ہیں انہوں نے تو کبھی اتنا شو آف نہیں کیا یا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ سچ میں ایمازون سے پیسہ کمارے ہیں یہ جو ہمارے سپیکرز ہیں یہ جو ہمیں کورسز بیچ رہے ہیں یہ تو آئے دن کسی شپ پہ جا رہے ہیں کبھی یو ایسے کے ٹور پہ جا رہے ہیں کبھی دبائی کے ٹور پہ جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں یہ اتنا پیسہ ایمازون سے کیسے کمارے ہیں نو ڈوٹ ایمازون سے انسان پیسہ کماتا ہے لیکن ہر بندہ ایمازون سے پیسہ نہیں کماتا پلیز کیپ ان مائنڈ یہ ایک چیز کو آپ کو لے کر سمجھیں اور ایمازون پہ ان چیزوں پہ یو ایسے میں بزنس میرے خیال سے میں بہت پہلے سے کر چکا ہوں میں نے ای بے پہ بہت پہلے کام کیا تھا علی بابا پہ بہت پہلے کام کیا تھا جب میرا کال سنٹر تھا ہم یہی کرتے تھے ہم ای بے سے پروڈیکٹ لیتے تھے اور اس کو میں اپنی ویب سائٹ پہ لسٹ کرتا تھا پھر ہم گھر میں کال کرتے تھے میری پوری ٹیم تھی جو یہ کام کرتی تھی اور یو ایسے میں ہماری کمپنی بھی ریجسٹر تھی اور وہاں ہمارے پاس ایک بندہ بھی تھا اب میں نے میں نے ریسنلی ڈراب شپنگ سیکھی اور ڈراب شپنگ کتی دیر میں سیکھی یوٹیوب سے مفت میں سیکھ لی سب دو گھنٹے میں اب اگر میں فرز لیٹ اٹ سپوز میں ایک لائف کوچ کام کر رہا ہوں ایک مائنڈ ٹرینر کام کر رہا ہوں اور مختلف لوگوں کو بزنس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آئیڈیاز دیتا رہتا ہوں کیونکہ میں خود بزنسز کر کے کافی زیادہ ان میں پروفٹ اور لاز کما کے آ چکا ہوں لیٹ ایس پوز میں ایک کورس بناتا ہوں میں ایک کورس بناتا ہوں اب یہ لوگ پیسہ کہاں سے کماتے ہیں میں آپ کو وہ ایک چیز بتانے لگا ہوں دیکھیں اس کورس کو میں کر دیتا ہوں میں یوٹیوب سے ساری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں ایک کورس بناتا ہوں کہ ڈپریشن کو صرف تیس دن میں ختم کریں کتنا آجاہنا وہ اس کا آئی کیچنگ اور ماؤت جو ہےنا وہ فل اس کا جو ہے وہ میں نے ٹائٹر رکھا ہے تیس دن میں اپنی ڈپریشن کو ختم کریں اب میرے کانٹیکٹ میں میرے چینل پہ ہر مہینے جو ہےنا وہ تقریباً ایک لاک پلاس کی آڈینس ہے میرے سبسکرائبرز بھی ہیں میرے ووٹس ایپ نمبر پہ بھی تقریباً کافی لوگ ایڈ ہیں میرا فیس بوک کا گروپ بھی ہے میرا انسٹرگرام ہی درودہ سے ملا کہ لائیڈ اٹس پوز ڈیڑھ لاک کی آڈینس ہو جاتی ہے اور میں اس پورے کورس کی جو ہےنا وہ کاسٹ رکھتا ہوں حالانکہ میری یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ فری ہیں لیکن چلے میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں فری کو کیونکہ جو بندہ بھی کورس بیچے گا وہ پھر کورس بیچے گا وہ فری میں تھوڑی چیزیں بتائے گا پھر تو وہ کورس کی طرف اس کے اٹنشن ہوگی تو میں لائیڈ اٹس پوز اس کورس کی ورث رکھتا ہوں تیس ہزار نورملی پچاس ہزار تو میں رکھ ہی سکتا ہوں تیس ہزار میں ورث رکھتا ہوں میں ایک یو ایس بی میں لوگوں کو کر کے دیتا ہوں پچاس جی بی کا ڈیٹا ساٹھ جی بی کا ڈیٹا وہ یو ایس بی مجھے کسٹ کرتی ہے تقریباً کوئی چار پانچ سو روپے کی یا بڑی حد ہے ہزار پے کی تو میں نے تیس ہزار میں سے سولیڈ جو میرا پروفٹ میری پوری ان ویڈیوز کو بنانے میں ایفرڈ کتنی لگے گی میکسیمم پانچ سے چھ دن پانچ سے چھ دن میں نے ایفرڈ لگا دی اور میں نے کر دیا جی آپ کوئی ویڈیو کامران صاحب نہیں بنائیں گے آپ صرف یہی پبلش کریں گے اور یہی بتائیں گے اور سکس سٹوریاں دو تین بندے جو ہے نا وہ لگا دیں گے انہوں نے ہمارے تیس دن کا کورس خریدا اور ان کی زندگی کیسے بدل گئی اور وہ اگر لیٹیٹس پوس میرے ریفرنس سے پہلے مہینے ایک ہزار جو ہے نا وہ بک جاتی ہے جو کہ ایک ہزار جو ہے نا وہ بیچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس سب کا اگر آپ دیکھو تو کتنا 30 ملین کے قریب بنتا ہے اور تین کروڑ میں نے ایک مہینے میں کما لیا اس کے بعد میں بڑے بڑے چینلز کو ہائر کروں گا ظاہر ہے میں نے ایک مہینے میں تیس ملین تو کما لیا اب میں نے اس سے زیادہ بھی تو کما لیا تو میں کیا کروں گا میں بڑی حدہ دس لاکھ روپے لگاتا ہوں بڑے بڑے یوٹیوبرز کو بلاتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں دیکھو جی یہ کامران صاحب ہیں اور ان کا یہ پروگرام ہے اور تیس دنوں میں نے اپنے اپنی زندگی بدلیا اگر یہ بدل سکتے تو آپ کی نہیں بدل سکتے وہاں سے مجھے ایک دو ہزار کی آڈینس ہو رہا گئی میں نے کیا کیا پھر وہی میرا تیس ملین اور پلاس ہو گیا اب میری ریگولرلی میرے چینل سے بھی آتے رہیں گے اور میں نے جہاں جہاں پبلش کی وہ ویڈیو مجھے وہاں سے بھی پیسے آتے رہیں گے اب اگر یہی چیز ایمازون میں ہو جائے گی تو اگر میں نے تین کروڑ کمالیا ہے میں تین کروڑ بڑا محتاط ہو کے یہ بات بتا رہا ہوں اس سے زیادہ ہی کماتے ہیں لوگ تو میں کہہ کروں گا میں تو یو ایس سے نکل جاؤں گا میں تو وہاں ایمازون کے ویر ہاؤس کے باہر جا کے تصویریں ڈال دوں گا اور میں ایمازون میں چلے میں نے مان لیا میں الل سی وہاں جو ہے وہ ایک کمپنی ریجسٹرڈ بھی کر دیتا ہوں جو کہ یہ بہت بڑی گیم نہیں ہو جائے گی اگر آپ کے ایک آنٹ میں ہر مہینے تین چار کروڑ آتا ہے تو پھر تو آپ کو کسی بھی ملک میں جو ہے وہ جانا آپ کے لئے احسان ہے تو وہ تین چار کروڑ آپ کہاں سے کمارے ہیں آپ ایمازون سے نہیں کمارے ہیں آپ اسی طرح کی عوام کو کر کر کے کمارے ہیں دیکھیں اگر میرا کانٹینٹ جاندار ہے تو میں اسے یوٹیوب پہ پبلش کروں گا دیکھیں میں نے یوٹیوب پہ پبلش کر کے میں ایک کانٹینٹ کریٹر ہوں میں بھی یہ گمیں جانتا ہوں میں ایون ایمازون کے اوپر بھی کورسز بنا سکتا تھا جو انشاءاللہ میں لیٹر ہون بناوں گا لیکن ایمازون پہ وہ یوٹیوب پہ فری فور آل ہوں گے یار آپ کیوں چاہتے ہو کہ آپ صرف ایمازون پہ ہی جو ہے نا وہ کرو لیٹ ایس پوز آپ نے کہیں سے کر کر آکے جو ہے نا وہ ہزار ڈالر لگا کے وہاں کمپنی بھی ریجسٹر کر لی آپ نے ایمازون بھی سیکھ لیا سارا کچھ کر لیا آپ کے ٹوٹل دو تین ہزار ڈالر چلے کے اب دو تین ہزار ڈالر جانا ایسیل ایک بہت بڑی رقم ہے اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ نے فلان کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے اور فلان کمپنی جو تھی وہ چائنیز کمپنی تھی میں نے دو ہزار دس میں جو ہے نا وہ علی بابا پہ کونٹریکٹ کیا تھا اور میں نے تقریبا تیس ہزار ڈالر کا لاؤس کیا ہوئے علی بابا پہ یہ لوگ بتاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں آپ کو دکھاتے کچھ ہیں اور آگے کچھ جاتا ہے یہ بات آپ کہیں سے بھی کر دو لیٹ اسپوز آپ نے کوئی اچھا اماندر بندہ پکڑی لیا وہ ایک دفعہ آپ کو جو ریٹ دے گا وہ کبھی دوسری دفعہ بھی وہ ریٹ نہیں دے گا ان لوگوں کی منٹیالیٹی میں بہت اچھے سے جانتا ہوں ہر بار ریٹ چینج کر دیں گے ہر بار کوالیٹی چینج کر دیں گے تو پھر آپ آگے کیسے سروائب کرو گے دیکھو ہر بندہ یار امازون پہ سکسیسفل نہیں ہو رہا آپ اپنی دس پندرہ بیس لاکھ کی انویسٹمنٹ زائع کرنے کی بجائے آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں پڑے گی کہ آپ کے پاس ایک پروڈیکٹ ہونی چاہیے سب سے پہلے امازون کے کورسز کو خریدنے کی بجائے ایک بار یوٹیوب سے آورویو لے لو کہ امازون چیز کیا ہے اگر آپ کے پاس پروڈیکٹ ہے نا تو آپ امازون پہ سروائیول کر سکتے ہو آپ وہاں ایک بندہ ہے وہاں کوئی ایسی آپ کے پاس اپروچ ہے جو اس کو کرتا ہے دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کی پروڈیکٹ نہیں ہے آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو تو وہ کیسے آپ کے ساتھ کام کرے گا اپنا کام ہو جائے گا اور ڈراؤپ شپنگ امازون پہ بہت زیادہ ابھی تک کے لیے بہت زیادہ سکسیسفل نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے ایک چاندار پروڈیکٹ پکڑنی ہے بیسٹ پلیٹ فارم بتانے والا ہوں دیٹیز دراز دراز سے سٹارٹ کر سکتے ہو بہت کم بجٹ کے ساتھ دس پندرہ بیس ہزار پے میں آپ کوئی بھی پروڈیکٹ لانچ کرو اور اس کو سٹارٹ کرو دیکھو آپ کو اب لگے گا کہ ہمیں یو ایس اے کا کلائنٹ کیسے اپروچ کرے گا اگر آپ کی پروڈیکٹ جاندار ہے تو پوری دنیا سے آپ کو لوگ اپروچ کریں گے اگر میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں جن کے دہی بلے دہی بلے دہی بلے لوگ پیک کروا کے دنیا میں لے کر جاتے ہیں نان پکوڑوں والوں کو میں نے دیکھا ہے کوزی حلیم والوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے ٹن جو ہیں وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں پھلے پروڈیکٹ تو پکڑ لو بھائی پروڈیکٹ تمہارے پاس ہے نہیں خواب تم نے دیکھنے شروع کر دیئے فلاں موٹیویشنل سپیکر نے فلاں بندے نے اتنے کروڑ کمالی ہے بھائی وہ اتنے کروڑ اس نے کیا اور یہ موطات اندازے سے میں نے بتایا اس سے زیادہ یہ لوگ کمارے ہیں تب ہی تو یہ آئے دن کبھی وہاں ہے کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے کبھی یہاں ہے کیا ہر بندہ ایمازون پر اسی طرح سکسیسفل ہوتا ہے نہیں میری جان ایسے نہیں ہوتا ان کے پیچھے لگنا چھوڑ دو ہم غلط کر رہے ہیں ہم غلط ہیں غلطی ان لوگوں کی نہیں غلطی ہماری ہے ہم کسی کے منجن کو کیوں خریدتے ہیں آپ کو سب سے پہلے دراز سے سٹارٹ کرنا چاہیے فیس بک پیس سے سٹارٹ کرنا چاہیے زیرو انویسٹمنٹ ہے یار یوٹیوب چینل سٹارٹ کر لو زیرو انویسٹمنٹ ہے فیس بک پہ کچھ سٹارٹ کر لو جیسے ہی تھوڑی سی آڈینس بیلد کر لو کہ کوئی پروڈیکٹ لانچ کر دو میں آج کوئی بھی پروڈیکٹ لانچ کروں الحمدللہ میری پروڈیکٹ سکسسفل ہو جائے گی کیوں اس کی ریزن کیا بنے گی کیونکہ میری ایک آڈینس ہے پوری دنیا سے لوگ مجھے جانتے ہیں تو تھوڑا سے پہلے نام بنا لو تھوڑا کچھ کر لو تھوڑا کھا لو تھوڑا کھا کے پہلے ایک کمپنی بیلڈ کرو اس کے بعد جیسے ہی آپ کی کمپنی بیلڈ ہو جائے گی پاکستان میں ریجسٹرڈ ہو جائے گی پھر اسے دنیا میں کہیں بھی ریجسٹرڈ کرواتے ہو تو وہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے پہلے دنیا میں آپ ریجسٹرڈ کر آو گے بھائی ان کی تو کرنسی کروس میچ ہے وہ کہاں ہم کہاں تو وہ کرنسی وازز کرنسی میں ہی ہم رہ جائیں گے گھر بک جائیں گے سارا کچھ بک جائے گا پلیز اور دراز میں اس لیے بار بار ریکمینڈ کر رہا ہوں دراز کی میں پرموشن نہیں کر رہا لیکن میں نے خود دراز پہ کام کیا ہوا ہے اور دراز گیارہ گیارہ سے میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جتنا پروفٹ ایک دن دراز گیارہ گیارہ کی سیل سے میں نے کمایا ہوا ہے میں نے اور میرے بھائی نے میں اس کو سب سے بیسٹ پلیٹ فارم سمجھتا ہوں کوئی بھی کوئی بھی ایک پروڈیکٹ پکڑو کہیں نہ کہیں سے اسے شروع کرو ایم بڑا رکھو اسے ایمازون پہ سیل کرنے کا رکھو شوپی فائی پہ کہیں بھی اس کو سیل کرنے کا ایک ایم رکھو لیکن اس سے پہلے پلیز ایک پروڈیکٹ پکڑو اور پیشنس کے ساتھ چلو یوٹیوب فری ہے فری میں ویڈیوز دیکھو ان کو سمجھو اور پھر جو ہے نا آگے کا کام کرو یار میں نہیں چاہتا آپ لاکھ ڈیڑھ لاکھ اپنا زائع کر دو اگر آپ کو سچ میں ہی کچھ سیکھنا ہے سچ میں ہی کرنا ہے تو جس بندے کا وہ کورس ہے اس بندے کو بلے دس ہزار پیادو اور اسے کو سر میں آپ کو دس ہزار دینے کو تیار ہوں مجھے آپ کی صرف ایک گھنٹہ لائیو کال چاہیے اس بندے سے ایک گھنٹہ لائیو کال لے لو ایک گھنٹہ لائیو کال کبھی بھی نہیں کوئی دے گا یہ دیتے نہیں ہے جلدی آپ ایک گھنٹہ لائیو کال لو اور اس ایک گھنٹے میں سارے اپنے سوال لکھ لو ان کو گوگل سرچ بھی کر لو اور لکھ لو اور اس بندے سے ایک گھنٹے میں اس کا سارا نالیج جو ہے نا وہ اس سے لے لو جتنا نالیج لے سکتے ہو کیونکہ کورس میں وہی گسی پیٹی باتیں بتائے گا آپ جب اس سے پورے نالیج کے ساتھ سوال کرو گے نا پھر وہ بندہ آپ کو بہت سی وہ چیزیں بتائے گا جو وہ کورس میں نہیں بتا رہا تو پہلے اپنا ہومورک کمپلیٹ کر لو ہومورک کمپلیٹ کے بعد جو ہے نا وہ یہ سب کرو کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی برا صرف انسان خود ہوتا ہے تو ہمیں اپنے رسک کو میکسیمم سے منیمم پہ لانا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ میکسیمم سکسیسفل ہو سکے پاکستان میں اس وقت بہت برے حالات ہیں ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی اور یقین کرو کہ ہم اس سیچویشن میں ہیں کہ ہم لوس کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں میں جانتا ہوں بہت سے لوگ بچارے بڑی مشکل سے یہ پیسے کٹھے کر کے یہ کورسز خریدتے ہیں اور بعد میں روتے رہتے ہیں آپ بھی پلیس تھوڑا سا ہمور کر لو یوٹیوب پہ ویڈیوز مفت ہیں تھوڑا ایک بار سمجھ دلو تھوڑی دیفکلٹی ہوگی آپ کو لینگویج چینج ہے اب تو اردو میں بھی بڑے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے پلیس پہلے یوٹیوب سے سٹارٹ کرو پھر اس کے بعد گئی جاؤ اگر اچھی لگی تو اسے ضرور کسی دوسروں تک شیئر کیجئے میرا مقصد کسی کی دلہ زاری نہیں تھا میرا مقصد کسی کو برا کہنا نہیں تھا میرا مقصد صرف ان لوگوں کو سمجھانا تھا جو بلا وجہ کرز لے لے کے لگا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کروڑ پتی ہو جائیں گے ایسے وہ صرف روڑ پتی ہو رہے ہیں کروڑ پتی نہیں ہو رہے ایہوب سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ہمیشہ خوش رکھے اور ہم سب کی جو ہے نا وہ تمام دلی جائز خواہشات کو پورا کریں اپنا خیار رکھیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ